اسلام علیکم ورحمت اللہ تجارت اور سود میں فرق دیکھیں بعض تو کہتے ہیں جی تجارت بھی سود جیسی ہی چیز ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کی اور سود کو حرام تو یہ جو لوگ کہتے ہیں جی سودی تجارت نفع ایک ہی جیسا ہے کہتے ہیں تجارت جو نفع تجارت کی جو نفع ہے اور سود بھی ایک جیسا ہے اس میں فرق ہے جیسے جو نفع ہے تاجر جو نفع لیتا ہے وہ خریدار سے اپنے مال کا معافضہ لیتا ہے یہ فرق بھی ایک ہے تجارتی نفع میں تجارتی نفع میں تاجر اگر خریدار سے اپنا مال کا لیتا ہے تو وہ معافضہ وصول کر رہا ہوتا ہے لیکن سود میں کیا ہے کہ وہ کرز دینے والا کرز لینے والے سے محلت کا معافضہ وصول کرتا ہے یہ بھی ایک فرق ہے وہ کرز کا پیسہ لے رہا ہے اوپر اپنا مال باؤنڈ کر کے سکیور کر کے اس پر لے رہا ہے تو یہ سود ہے اسی طرح تاجر خریدار سے اپنا نفع ایک ہی بار لیتا ہے چیز بیچی تاجر نے نفع ایک ہی بار لیے لیکن کرز دینے والا کرز لینے والے سے اسی رقم پر بار بار نفع لیتا ہے سود بڑھتا رہتا ہے اسی طرح تاجر خریدار سے اپنی ازاد مرضی سے سودے کی شرط تاہ کرتے ہیں لیکن کرز لینے والا کرز دینے والے کی شرط کو قبول کرنے پر مجبور ہوتا ہے یہ فرق ہے سود میں وہ مجبور ہوتا ہے کرز لینے والے کو اس سے ساری شرطیں ماننی پڑتی ہیں اسی طرح تاجر محنت اور مشکل کر کے نفع سلکتا ہے کرز دینے والا گھر بیٹھے بغیر کسی محنت بغیر مشکل میں نفع سلکتا ہے اپنے پیسے کے بس اسی طرح تاجر کو یہ بھی ایک فرق ہے کہ تاجر حلال جو تجارت ہے تاجر کو تجارت میں نقصان کا بھی خطرہ ہوتا ہے لیکن کرز دینے والے کو نقصان کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا اس کا مال سکیور اسکیور ہے یہ بھی ایک اس میں پوائنٹ ہے اسی طرح تجارت میں نفع کی شرط ناملوم ہوتی ہے کوئی پتہ نہیں کیا نفع ہونا بھی ہے کہ نہیں ہونا لیکن کرز دینے والے کو تو نفع کی شرط پہلے سے تیع کر لیتا ہے پہلے سے پتہ ہوتا ہے مجھے کیا بچن ہے تو یہ فرق بھی ہے اسی طرح تاجر اور خریدار عموماً ایک دوسرے کو ہم دردی اور خیار خرید کرتے ہیں تاجر اور خریدار لیکن کرز دینے والے کو کرز لینے والے سے کتن کوئی ہم دردی نہیں ہوتی سوائے اپنے مالی فیادے کے تو یہ فرق آپ نے دیکھ لیا ہے اسی طرح تجارت کا نفع لگ چیز ہے اور کرز یہ بات بلکل واضح ہوئی اس مسئلے سے کیونکہ تجارت کا نفع لگ چیز ہے اور کرز سے حاصل ہونے والی نفع یہ سود بلکل دوسری چیز ہے یہ دوسری چیز ہے تو یہ اس میں فرق ہے تجارتی نفع کو حلال اور کرز پر حاصل ہونے والے نفع یہ سود کو حرام قرار دیا ہے تو یہ اس میں مسئلہ ہے تجارت نفع اور سود بجنفع ہے یہ ایک جیسے نہیں لگ لگ چیزیں میں نے پیچھے وضاحت کر دیا اسلام علیکم